ایک بات بتاؤ اگر تمہارے ہاں چور ہو چور تو چور کی کیا اسے تم انام دوگے چور کو بلا کے ناستہ کرا ہوگے ارے بولو نہیں انام دوگے کیا تمہاری شادی ہوتی ہے شادی کو لے لو تمہاری شادی میں جوتے چپل نہیں چرے گیا ارے بولو نا جوتے چپل چرے بھی چرے تو وہ بھی تو چوری ہے چوری ہے کیوں دیتے ہو دس ہزاروں سے ایسی چوری جو سینہ چوری ہے چھوٹا بچہ ہے بچی چورا کے لے گئی مانگ رہی ہے یا مانگ رہا دس ہزار یہ بولا آٹھ دولہ میاں بولے آٹھ ادھر سے گھوڑ چچا میاں آئیں کیا بات ہے بولے ایسے سے جھگڑا بولے ایسا کرو نو پہ فیصلہ کرو یہ تو ان کا حق ہے دو ان چچا میاں سے بڈھن سے پوچھو چور کا حق جانتو کیا ہے کیا بات ہے بہت اچھا حضرت بہت اچھا چور اور چورنی کا معلوم ہے سزا کیا اس کی اور تم کہہ رہا ہے یہ حق ہے ان کا اببہ آگیا اببہ بولے نائیں بیٹے کی شادی میں دل کھول کے خرچہ کروں خوشی یہ خوشی لے وہ دس ہزار دے دی چور کو دس ہزار چورنی کو دس ہزار دولن بٹھا کے کار میں چلے بچوں نے کار روک لی تم نے فون کیا تھانے کو آجا وہ گربادیوں نے کار گیر لی فون کیا گیا کبھی دس ہزار کی ڈیمائن دس ہزار لیں گے پھر وہ جھگڑا بولے نو میں نپٹاؤ ان کا حق ہے پھر دولہ میاں کے اب بھاگ ہے بولے دس پورے اب وہیں پہ نکاح کا میٹر آجاتا ہے ہاں کیا بات ہے نکاح پھلایا گیا بولو امام صاحب اپنے بولو امام صاحب بولے دس ہزار باز دولہ کا اببہ بگڑ گیا بولاؤ مسجد کے صدر کو سیکریٹری کو امام بیکار نکالو اس کو نکالو ہٹاؤ امامت ختم دس ہزار روپے چور چورنی کو دے رہے ہو اگروادیوں کو دے رہے ہو ڈکائنوں کو دے رہے ہو جبکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر دینا تھا تو پانچ ہزار بیٹے کے نام سے صدقہ کر دیتے نبی فرماتے ہیں صدقہ بھلاو مصیبتوں کو ٹال دیتے وابا وابا نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ عظم مسلکِ عالی حضرت امام نے اگر دس مانگ لیے اس کی امامت خطرے میں سادر اور سیکریٹری ویف فرم کر دیا بلاؤ امام کے دماغ خراب ہے یہ امام رہنے کا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیسا ہی بھائی سادر تو ویسے ہی چندے سے بناتا وہ بھی نکال کے چھوڑے گا ورنہ اس کی صدارت خطرے میں جی کب تک نکالوگے حشر کے میدان میں تم ہی نکالا جائے گا جی ارے جا خرچ کرنا چاہیے جی کیا بھا دین کو سستا مت کرو سمجھ میں آرہی یہ بات لوگوں نہیں سے اس وجہ سے پہانا چھو بیچارے غریبوں کے بچے تمہارے بچے اسکول میں پانچ ہزار کی فیز دے سکتے ہیں اور مدرسے میں پانچ ہزار کی نہیں دے سکتے ہو مدرسے میں نہیں پڑا پاتے ہو یہ تو حضور صحیح شاہد علیمیہ صاحب کا ان لوگوں کا فیزان ہے ماشا اللہ یہ پاری خلیقی سب لوگ مولا سعید رجپوری نور الدین منظر سب لوگ یہی کے پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ سب نے انہی سادات اکرام کے ٹکڑے کھایا جو فیزان بھی ملا اور علم بھی ملا الحمدللہ یہ وہ لوگ میں ایک بات آئی تھی چور کی تو میں نے بتا دی نظریہ تو دیکھو کیا ہو گیا بڑی حسی خوش اببا کہہ رہا نہیں دسی دیں گے دسی اور جب امام کہایا تو امام ختم ختم سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے کیا کہا تھا ٹائم ہو گیا مجھے ایک گھنٹے سے کمی کم دیا تھا ایک بات اور سنو ایک بات اور سنو ہندوستان کا بہت قیمتی الحمدللہ پڑھنے کے اعتبار سے نایاب شاہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسد اقبال جن کا نام ہے اور آل رسول حضوری صحیح ازاد جلوہ گر ہمارے علاقے کے الحمدللہ ان کے علم عمل میں برکت اتا فرمائے سنو کتنے لوگ ایسے ہیں کتنا برا انسان ہوگا یار کون معلوم ہے کون میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر بتاؤں گا پھر بھی جو اپنی ماں کے اوپر غلط نظر رکھتا ہو اللہ غلط نظر کا مطلب سمجھ رہے ہیں جو بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرے ہیں اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے ام نے غلط نظر رکھنے کو بولو تو بات پوری سمجھو گے بولو سمجھو گے نا وہ بیٹا کتنا بڑا نالائق ہوگا جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے اس سے برا ہو سکتا ہے تم نے کمی دیکھا ایسا پانچ پرسنٹ لوگ ہو گئے کون ہے وہ ذرا حدیث پڑھا کرو سنا کرو سبحانہ